حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ یہ زمزم شریف کے کوئے پر آئے اور ایک ڈول پانی پینے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے اے اللہ میں تیری محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان سنا ہے کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے یا جس کے لیے پیا جائے تو وہ اسی کے لیے ہے جس نیت سے پیا گیا یہ اسی کے لیے ہے تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت کی پیاس سے مجھے تحفظ عطا فرما سبحان اللہ بزرگان دین کے آمال بھی کیسے نرالے ہوا کرتے تھے اور وہ دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے اور جب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی ہمیں یہ اس چیز کی ترغیب مل رہی ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اور ایسے مقام پر کہ جہاں دعا کی مقبولیت ہے اس وقت بھی آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب سے اور محشر کی اس گرمی کے تعلق سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محشر کے عذاب سے محشر کی گرمی سے ہمیں محفوظ رکھنا اور اس پیاس اور شدت کا جو ایک سخت عمل ہے اس میں ہمیں آسانی آتا فرمانا تو جب کبھی بھی زمزم پینا نصیب ہو تو ایک دعا ہے جو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ سب سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب آب زمزم پیئیں تو یہ دعا پڑھئے یہ ایسا عمل ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو زمزم پینے کا موقع ملے تو ناظرین اکرام اس دعا کو ضرور پڑھئے اور اس دعا کو یاد کر لیجئے یہ بہت خوبصورت ایک عمل ہے اور بزرگان دین کے عامال میں سے اگر کسی یوں کہیے کہ اچھی نیت کے ساتھ اگر کریں گے تو سواب اور اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو ڈبل ملے گا تو اس دعا کو یاد بھی کر لیجئے اللہ کریم ہمیں ان مقدس حسطیوں کے عامال کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے چاہتا ہے موسیقی